راجستان میں باقی امیدواروں نوڑائی مودی شاہ خیلی راجستان میں باقیوں کے ساتھ اب اس شاہ نے کی بیٹھک راججپال کو منانے میں خامیاب ہوئی اشرا لیکن کئی ابھی بھی میدان میں جٹے راجستان ویدھان سباچ راو میں نام واپسی کے انتیم تاریخ نکل گئی مدی پردیش کی طرح راجستان میں بھی بی جے پی اور کانگریز دونوں ہی دلوں میں خریب تین تین درجل امیدوار بغاوت کر اپنے ہی دل کے امیدواروں کو ہرانے کی تیاری میں جٹے ہوئے ہیں بغاوت کے چلتے بی جے پی سانسد اور کئی ویدھائک مشکل میں فسے ہیں کانگریز نے کسی سانسد کو تو ٹکٹ نہیں دیا لیکن اس کے منطری اور ویدھائکوں پر پارٹی نیتاؤں کی بغاوت کا اثر ساپ دکھائی دے رہا اس بیچ ابھی تک راجج میں بی جے پی ادھکس جے پی نٹا باقیوں کو منانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب کمان شاہ نے سمحال لی ہے شاہ نے خود بغاوت کرنے والے نیتاؤں سے سمپرک سادھ آئے دراصل اس بار بی جے پی کی امیدواروں کی پہلی لسٹ آنے کے ساتھ ہی بغاوت شروع ہو گئی تھی جو آخری لسٹ تک پڑی رہی بغاوت کے چلتے کئی سیٹوں پر پارٹی مشکل نفذ گئی بی جے پی کیلے سب سے بڑی مشکل دیڈوانہ میں بنی ہے جہاں پارٹی پرتیاشری جتیندر سنگھ جودھا کے سامنے پورو ویدھائک اور منطری یونس خان ڈٹے ہوئے ہیں یونس خان بھاجبہ کا پردیش میں بڑا مسلم چہرہ تھے ایسے میں ان کی یہاں مسلم ووٹ میں اچھی پکڑ ہے دراصل اس بار بی جے پی نے راستان میں کسی بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا ہے نہیں تو اس سے پہلے بی جے پی نے تین سے چار امیدوار ضرور مسلم سماج کے ہوتے تھے لیکن اس بار بی جے پی نے ایم پی یو پی اور چھتیسگر تینوں ہی جگہ مسلمانوں سے دوری بنائے رکھی ہے اس بیٹ بی جے پی کے لیے اچھے خبر یہ رہی کہ گرہ منطری امیشہ کی بات کرنے پر جھوٹوارا ویدان سبا سیٹ پر باغی راجبال سنگھ شخاوت مان گئے نامانکن باپسی کے انتیم دنوں نے اپنا نامانکن باپس لے لیا لیکن ابھی بھی پردیش میں بی جے پی کے چھتیس اور کانگریس کے چالیس باغی میدان میں ڈٹے ہیں ان میں تیرہ کانگریس اور پندرہ بھاجپا کے بڑے نیتا ابھی بھی شامل ہیں دراصل جھوٹوار سیٹ پر بی جے پی نے سانسد راجباردن سنگھ راتھوار کو ٹکر دیا تھا جس کے بعد راجبال سنگھ نے بخاوت کر دی تھی لیکن شاہ سے ملاقات کے بعد راجبال کے سر نرم پڑ گئے دراصل امیش شاہ نے ارون سنگھ کو فون کر کے راجبال سے بات کرنے کے لیے کہا ارون سنگھ نے راجبال کو فون کر کے بلایا اور سمجھایا دیر رات کو راجبال نے اپنے کارکرتاؤں کی بیٹھک بلائی بیٹھک میں انہوں نے کارکرتاؤں سے کہا گریہ منتری نے ان سے کچھ وادے کیے ہیں اور شاہ کے وادوں پر وچار کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے نامانکر کی واپسی کا اعلان کر دیا اور آج نام بھی واپس دے دیا دراصل راجبال سمجھوں کے ویروت کے چلتے بی جے پی امیدوار راجباردن سنگھ اپنا پرچار تک نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ خود راجباردن کے منجھ پر دکھائی دیں گے پارٹی نے بھی راجبال کو لے کر اپنا روخ نرم کر لیا ہے اس بھی چٹوڑگر میں بی جے پی کے باغی آکیا کو منانک کوشش ہے انتیم سمجھ تک چلتی رہی باجپا پردیش ردیکش اور چٹوڑگر سانسد سی پی جوشی ٹکٹ کی گھوشنا کے بعد پہلی بار چٹوڑگر پہنچے جوشی نے کہا مجھے گالی دے گھر پر پتھر پھینکے لیکن پارٹی کو کچھ نہ کہیں پارٹی ہماری ماں ہے میں یا سب کچھ ہے سکتا ہوں میں ہاتھ جڑ کر نیویدن کرتا ہوں کہ میں سب کچھ بھولانے کو تیار ہوں ہم سب مل کر پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں جوشی نے اس دوران پارٹی سے باغی ہوئے ویدائیگ چندروان سگاکیا کا نام نہیں لیا لیکن ان کے ویروت کے جواب میں انہوں نے سب کچھ بھول کر واپس پارٹی کے لیے کام کرنے کی بات گئی گجرات سے سٹی ساچو اور سیٹ بھی بھاجپا کے لیے مسیبت بن گئی ہے بھاجپا نے یہاں نیا پریوک کرتے ہوئے موجودہ سانسد دیو جی پٹیل کو ٹکٹ دیا دیا ہے جس کے بعد وہاں دو پرمک داویدار پورا ویدائیگ جیوہ رام چودری اور پورا پرتیاشری دانا رام چودری ان کا کھول کر ویروت کر رہے ہیں دونوں ایک ہو گئے ہیں اور جیوہ رام چودری اندلی نامانکن بھی بھر دیا ہے ان کا وہاں کے چودری سماج میں اچھا پرہا ہوئے دراصل بی جی پی کو احساس ہے کہ اگر بغاوت کو نہیں تھاوا گیا گراجستان میں ان کے ہاں سے سکتہ چھوٹ بھی سکتی ہے کیونکہ ایک درجن سے زیادہ سیٹوں پر تو بی جی پی کے باغیوں نے پارٹی امید وارت کی ابھی سے نید اڑا دی ہے بیرو ریپورٹ در نو در پڑھ نیوز